مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن کا پانچ ماہ اجلاس آج ہوگا قزشتہ اجلاس ہوگے الیکشن کمیشن کو معاملے پر حکام کی جانب سے بریفنگ کے علاوہ قانونی ماہرین کی طرف سے رائے بھی دی گئی سنی تحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے درخواست پر سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا تھا کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے انتالیس ارکان کو پی ٹی آئی کا نوٹفائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ پارٹی کا تنظیمی دھانچہ موجود نہیں اکتالیس ارکان کی تصدیق کس سے کرائی جائے اس کے بعد سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کی درخواست تاخیری حربہ ہے اس پر چیف جسس خاضی فائزیسا نے وضاحتی بیان پر ریجسٹار سے سوالات کے جواب مانگ لیے سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن خط میں کہا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی خیبہ پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر نے خط میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ نشستیں پی ٹی آئی کو الارٹ کی جائیں اس حوالے سے معاملات کا جائزہ لینے کیلئے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا